موسیقی 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 ادھکار نے سمگر بالوی کا سیوہ دھن لکشمی جیسی یوجنائیں چلائی ہیں حالی میں لاغو ہوئی سبلہ یوجنہ کشوریوں کے سشکتی کرن کے لیے سمرپیت ہے ان سب کا ادھش یہ لڑکیوں خاص کر کشوریوں کو سشکت بنانا ہے تاکہ وہ آگے چل کر ایک بہتر سماج کے نرمان میں یوگنان دے سکیں جیون میں اپنے اچیت ادھکار اور سفی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے انہیں بہت اچھے سے کانون سہید گھرےلو ہنسا کی دھارت 2009 بالویبا روک تھام ایکٹ 2009 دہیز روک تھام ایکٹ 2006 اتیادی کا پتہ ہونا چاہیے لیکن آمدور پر یہ ساری یوجنائیں سرکاری فائلوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہیں اور دیش میں بالکاؤں کی اسثیتی جس کی تسبتی ہوئی ہے دلی کے نربیہ کانٹ سے دیش نے سیکھ نہیں لی اس کا نتیزہ ہے کہ ہریانہ ہو یا پھر اتر پردیش دیش کے ہر کونے میں آج بھی لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں سرکار کانون اور سامادک سنگٹھن بھلے ہی مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر کتنے بھی دعوے کریں لیکن مہلاؤں کو قدم قدم پر یون اتپیڑن، چھیر چھاڑ، چھیٹا کشی، گندے اشاروں آدھی سے دوچار ہونا پڑتا ہے قریبی رشتیداروں اور پڑوسیوں سے مہلاؤں کو ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے نیشنل کریم ریکارڈز بیورو کی حالیہ ریپورٹ کو دیکھ کر حیرت اور افسوس ہوتا ہے کہ بلدکار کے کل ماملوں میں 47.2% میں پیڑت لڑکی کے پرچی تھی شامل تھے لڑکیوں کے ساتھ بلدکار منع کرنے پر انہیں جلا دینے کی کھٹنائیں آم ہو گئی ہیں مدھر پردیش سرکار نے 12 سال یا اسے کم عمر کی لڑکیوں کے ساتھ بلدکار کے دوشیوں کو فانسے کی سزا دینے کے پرستاؤں کو منظوری دی دی ہے اُدھر یوپی کی یوگی سرکار نے ستہ سبھاننے کے بعد مہلاؤں کے خلاف کرائم روکنے کے لیے اینٹی رومیو اسکوائن کا گٹھن کیا 22 مارج 2017 سے 15 دسمبر 2017 کے پیچ دین ہزار تین لوگوں پر شکنجہ کھسا گیا لیکن مہلاؤں کے خلاف اپراد میں پردیش میں کمی نہیں آئی واسطہ میں مہلہ سرکشہ کے لیے ساماجی کستر پر سوچ میں بدلاؤں نا ضروری ہے جس دن سے ماتائیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی پروریش میں انتر کرنا چھوڑ دیں گی اس دن سے ساماجی کستر پر سوچ میں بدلاؤں کا بیچ پڑ جائے گا کچھت مانسکتہ پرشوادی اہم بدلے کی بھاونہ کانون کی لچرتہ گنڈوں کو رائنیتک بینکنگ آدھی کارن بلاتکاری پیدا کرتے ہیں بلاتکار کی گھٹناوں میں کچھ حد تک کمی دھیرے دھیرے لائی جا سکتی ہے یدی ہم مائلہ سوشکتی کرن کے ساتھ ساتھ پرش مانگے کرن کے لکش کو بھی سامنے رکھیں گھر میں پتہ پتنی اور بیٹی کا اور بیٹا ماں اور بہن کا سممان کریں حال میں جاری نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کے آکروں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دیش کے قریب 80 فیزدی لوگ چاہتے ہیں کہ گھر میں کم سے کم ایک بیٹی ہو اس سے واقعی ایسا لگتا ہے کہ اب دیش بدل رہا ہے اسے اس دیش میں ایک اچھا سنکیت بھی کہا جائے گا جہاں کبھی لڑکیوں کو ابھیشاپ کی طرح دیکھا جاتا رہا ہے اور بالی کا بھونہتیا اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے اس سروے میں شامل 15 سے 49 سال کی 89 فیزدی مہلائیں اور 15 سے 54 سال کے قریب 78 فیزدی پوروش یہ مانتے ہیں کہ گھر میں کم سے کم ایک بیٹی ہونی چاہیے سروے میں یہ اچھی بات سامنے آئی ہے کہ انسوچیت جاتی، انسوچیت جنجاتی، مسلم، گرامین لوگ اور آتھیک روپ سے پیشنے ورگوں کے زیادہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں بیٹی ہو یہ بھی چوکانے والی بات ہے کہ شہری اور پڑھے لکھی لوگوں کی طلنا میں زیادہ گرامین اور انپر لوگ بیٹی چاہتے ہیں امید ہے کہ بیٹی کی چاہت کے ساتھ ساتھ اسی بیٹی کا بہتر پالن پوشت کرنے اسے اس دیش سماج میں اچھا واتاورن دینے کے پرتی بھی ہمارے بید جاگرکتہ بڑھے گی اور تفھی راشتری بالکاششو دیوز کا ادیش سہی ارثوں میں پورا ہو پائے گا بیرو ریپورٹ ای پی این تو راشتری بالکاششو دیوز کو جس ادیش کے ساتھ شروع کیا گیا تھا کیا اس ادیش کو حاصل کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہو پائے ہیں اور ساماجی درشتری سے آرثی درشتری سے پاریوائی درشتری کو ان سے کیا کیا بدلاؤں ہم کو کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم مہیلہ سفشتیرن کو سچے مائنوں میں پروت ساہیت کرنا چاہتے ہیں کچھ خاص میں ہمارے ہمارے ساتھ ہمارے تاریف آپ سے کراتے ہیں ہمارے ساتھ گونپند راجو ہیں سراکار سمپادہ کے پی این رچہ سنگھ ہمارے ساتھ ہیں پروکتہ ہیں سماتھواری پارٹی سے آبھا سنگھ ہمارے ساتھ ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں کسوم سیگل ہمارے ساتھ ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ڈاکٹر شورتی ہمارے ساتھ ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ہندی کی لکھنو بیشویدالے میں اور سدیسے بھی ہیں مہیلہ دین کنر سے پروفیسر نیشری پانڈے ہمارے ساتھ ہیں ویبھاگ آدھیک شنگریجی ویبھاگ لکھنو بیشویدال اور گریجا شنکر گپتہ ہمارے ساتھ ہیں سردت سے ہیں پردیش کاری سمیتھی اور سردت سے ہیں یو پی وی جے پی کی بہت بہت سواغت آپ سبھی لوگوں کا کسوم سیکل جی شروعات میں آپ سے کروں گا جس ادیشت کے ساتھ راشتری بالکہ سشرو دیوست کمرانے کے شروعات ہم لوگوں نے کی تھی جو سوچ تھی کہتے ہیں ورشوں میں سوچ تک کونسٹر میں ہم لوگ کامیاب ہو پائے ہیں جی یہ تو اس دیش کا دربھاگی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں پہ بہت دیر میں پہنچتے ہیں اور سنسار کے کئی بہت چھوٹے چھوٹے دیش جو ہیں وہ پہلے انہی کو فوکس کرتے ہیں جو ان کی دیش میں دیش کی جنتہ کے لیے یا سماج کے لیے بہتری ہوتی ہے یہ دو ہزار آٹھ میں یہ یو پی ای گورنمنٹ جو ہے اندرہ گاندی کو چونکہ وہ فرسٹ پردھان مہیلا پردھان مندری بنی تھی ان کو پریریت کرتے ہوئے اس کو انہوں نے چوبیس جنوری دو ہزار آٹھ کو یہ راشتی کنیا شیشو جو ڈے ڈکلیئر کیا تھا بٹ اس کے بعد میں یہ ضرور بال بیواؤ اور یہ تمام یہ سب چیزیں لے کر آئے تو پہلا سوال تو یہ ہی ہے کہ کیا ایسی چیزیں رکی ہیں یا یہ کاغزوں کے اوپر رہ گئیں تو ہم تو یہ چاہے یو پی ای سرکار ہو چاہے انڈیا سرکار ہو ایک ہی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ یو جنہیں بہت لاتے ہیں کیا اس دیش کی بیٹی پڑھنے کے لیے جاتی ہے شادی ہو کر وہ کہیں بھی جاتی ہے کیا وہ پارک میں اپنے امیتر کے ساتھ بیٹھتی ہے یا ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے کیا اس کو جینے کا حق اس کی سرکشہ اس کو ملی تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ سب جگہ جانا سب کچھ ساری یوجنہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے مہیلا کنیا سرکشہ مہیلا سرکشہ ان سب چیزوں کو فوکس کر کے سرکار کو سب سے پہلے جواب دینا چاہیے ٹھیک ہے آبا سنگ جی آپ کے پاس مانگا کہ مہیلا سرکشہ ہونی چاہیے بات ٹھیک ہے لیکن آج بھی ہم لوگ ایسی کھڑیتیوں سے روبرو ہوتے ہیں جہاں پر کہ لڑکیوں کا پریوار میں آنا بہتر نہیں مانا جاتا ہے لیکن کیا اس سوچ میں ہم لوگ بدلاب کر پا رہے ہیں اس میں ساماجی کے پریوارتیں کس طرح پر ضرورت ہے اور پاریوارک پرشت بھومی میں کس طریقے سے ہم سوچ کو بدل سکتے ہیں اب جب میں لگتا ہے کہ ٹیکنیکل پرولوم کے چلتے ہیں آپ تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ڈکٹر شروطی میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جب پریوار میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو آج بھی ایسے پریوار ہیں بھارت میں موجود جہاں پر کی شوک منا جاتا ہے بہت شوک نہیں مانا جاتا تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے لیکن کیسے یہ اپنے آپ میں سوال ہے دیکھئے میں انامی کا ایک ہندی کی قویتری ہیں ان کی قویتہ کی لمبی قویتہ ہے کچھ دو چار پنگتیاں یہاں آپ کے سامنے رکھوں گی اور اس سے جو ہماری پاریوارک سنوچنہ ہے وہ سامنے آئے گی اس قویتہ میں یہ ہے کہ رام پاتشالہ جا لیکن جو اس تری ہے جو بچی ہے لڑکی وہ رادھا جھاڑو لگا رام آ باتاشا کھا رادھا کھانا بنا یہ شروعات سے ہی جب بچہ ایک دم چھوٹا ہے وہی سے ہی جب یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ لڑکا ہے اس کو باہر بھیجا جا رہا ہے اس کو جیون کے باقی طور طریقوں سے پرچت ہونا سکھایا جا رہا ہے وہی پہ لڑکی کے لیے یہ ہے کہ وہ کھانا بنا وہ جھاڑو لگا تو وہ گھر کے جو بھیتری حصہ ہے کر دیا جا رہا ہے تو یہ جو ایک پاریوارک ہماری سندسنا جو یہ ہماری سوچ ہے اس کو شروع سے ہی بدلنے کی ضرورت ہے اور جب تک ہم اس سوچ کو نہیں بدل پائیں گے تب تک اس میں کچھ بھی صدار نہیں ہونا ہے یہی پہ مجھے ایک اور بات بہت مہتفر پونھ لگتی ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو تو سکھاتے ہیں کہ آپ کو چھے بجے کے بعد باہر نہیں نکلنا ہے آپ کو ایسے رہنا ہے بڑے سوال اٹھتے رہے ہیں کہ آپ کو ایسے کپڑے پہنے آپ کا چال چلن ایسا ہونا چاہیے لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے لڑکوں کو سکھائیں کہ آپ اپنی بہن کا جیسے سممان کر رہے ہیں ماں کا سممان کر رہے ہیں اسی طریقے سے باہر سماج میں رہنے والی ان یہ لڑکیاں ضروری نہیں ہے ماں اور بہن کا ان سے رشتہ ہی بنایا جائے وہ آپ کی ادھیاپکہ ہیں وہ آپ کی دوست ہیں وہ آپ کی سہیوگی ہیں وہ آپ کی ششیاں ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اسی طریقے سے سممان سے پیش آئیں یہ سوچ اگر ہم بچپن سے ہی لڑکے اور لڑکی دونوں کو دیتے ہیں اور جب پریوار میں اس پرکار سے وکاس ہوگا مجھے لگتا ہے سماج میں وکاس تب ہی سمبھاب ہے جی ٹھیک ہے پروفیسر نشری پہنے میں جانا چاہوں گا آپ سکھیں جس بدلاؤ کی بات کی ہے روٹر شروتی نے جن سالوں میں ہم لوگوں نے ایسے دیبس مرانے شروع کی ہیں ایک الگ کیمپینی وہاں پر چلتی ہے سورکشا کو لے کر اگلے سے کیمپینی چلتی ہے ان کو برابری کا درجہ ملے اس کے لئے الگ کیمپینی چلتی ہے ان چیزوں کیا یہ کامیاب ہو پائی ہے کہ ساماج جی ستر پر سوچ میں بدلاؤ کر پائیں دیکھیں آپ نے ابھی جو یہ ریپورٹ دکھائی وہ اتنی آشجنک ہے اس کے اندر آپ نے خود ریپورٹ کے سروے میں دیکھا ہے کہ کتنا فرق آ گیا ہے اور میں نے اپنے ساٹھ ورش کے جیون میں یہ دیکھا ہے کہ جو ہم لوگوں کی ستی تھی آج سے کچھ ورش پور اس میں بدلاؤ آیا ہے تو جب گورنٹ سکریتہ سے ان پروگرامز کو لیتی ہے ہو سکتا ہے شروع میں ایک دم سے وہ ٹیک آف نہ کریں لیکن اگر یہ سمیہ کے ساتھ ساتھ اگر یہ پروگرامز ایکزسٹ کرتے ہیں تو ان پر ریسپونس آتا ہے بہت جاگ رکتا ہے یو پی میں ہی آپ دیکھیں 1090 ہے بہت سے بچے لڑکے لڑکیاں سبھی 1090 کے بارے میں جانتے ہیں اور 1090 میں ریسپونڈ کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں تو جب تک کہ آپ یہ انٹروینشن گورنمنٹ کا نہیں آئے گا گورنمنٹ ان باتوں کو عام نہیں کریں گے سب کو بتانے کے لیے اور اس کی پبلسیٹی کے کوشش نہیں کریں گے تب تک یہ سکریے نہیں ہوگا اور اس کا روپ نہیں بڑھنے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہلاو کے پرتی جو کچھ ہو رہا ہے وائلنس وہ بند ہو جائے گا یہ تو یہاں کی بات چھوڑ دیجئے ویدیش میں بھی آپ دیکھیں کہ وائلنس اور ڈومیسٹک وائلنس کتنا آئی ہے تو یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو اس کا نمارن ایک دن میں نہیں ہو جائے گا یہ ورشوں لگے گا اور یہ صرف ہماری دیش کی پرابلم نہیں ہے یہ ویدیش میں بھی ہے تو مہلاو کو اس کے ساتھ کیسے وہ جوج ہیں اس سے کیسے یہ نجات پائیں کس طرح سے کیا کریں کیسے وہ سواولم بھی بنیں کیسے وہ سواولم کو سرکشت رکھیں بھیتر بھی ڈھوڑنے کی ضرورت ہے آباس صحیح میں آپ کے پاس ہوں گا بھیتر بھی ڈھوڑنے کی ضرورت آباس صحیح سوشل ایکٹیویسٹ کے طور پر آپ کیا دیکھتی ہیں کیا صرف گورنمنٹ انیشیٹیو ہی ایک ڈیسائیڈنگ فاکٹر ہوتا ہے کہ سماج جو بدلاو ہو یا پھر ہم لوگوں خود میں بدلاو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور سماج جو بدلاو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انیشیٹیو کیسے لیا جا سکتا ہے دیکھیں سوشل ایکٹیویسٹ سے پہلے میں ایک لائر ہوں اور ایک لائر کے ناتے میں بتانا چاہوں گی کہ جو کانون بنا ہے اس میں کئی تروٹیا ہے اور یہ جب کمپلینز آتی ہیں کیسز آتے ہیں یہ چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ کئی نہ کئی ڈیفیکٹیو لاغ کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں یا پھر پولیس جو ہے ایڈوکیٹ پروٹیکشن نہیں دیتا لیکن جو گرل چائل کی بات ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ آج جو ابھی بھرون ہتیا ہو رہی ہے PCPNDT Act آنے کے باوجود آج چائل سیکس ریشیو جو ہے مہراش کے بیٹ شہر میں 8.33 پر تھاؤزن ہے جبکہ نیشنل آوریج 9.27 پر تھاؤزن ہے تو قریب دھائی کروڑ بچیاں ہم بھرون ہتیاں میں لوس کر چکے ہیں اب آپ ایڈوکیشن پر آئیے تو آج HRD منسٹری کی بھی فیکٹس ہیں کہ صرف 33% بچیاں کلاس بارہ تک پہنچتی ہیں گاؤں میں تو سو میں سے ایک بچی کلاس بارہ تک پہنچتی ہیں شہر میں قریب چودہ بچیاں جو سو میں چودہ باروی تک پہنچتی ہیں تو یہ سب جو فیکٹس ہیں کہ آپ نے 100% ایڈمیشن کر آیا چاہے وہ مڈے میل کی وجہ سے ہو یا جس کی وجہ سے ہو آگے چل کے ہائر سکول secondary میں لڑکیاں نہیں پڑتی ریزن کہتے ہیں کہ ٹائلٹس نہیں ہوتے پلاس ان کو تین کلومیٹر سے زیادہ گاب پہ یہ سکول ہوتے ہیں تو جس طرح کا crime اور loin order ہے بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو سکول نہیں بھیجتے تو یہ ایشوز جب تک ٹیکل نہیں کیے جائیں گے تب تک مجھے نہیں لگتا کہ ہم گرل چائل کو سیف کر سکیں گے یا میلوں کو برابری کا مجھے رکنا ہوگا برے کے بعد تمام سرکاری یوجناوں کے باوجود اور تمام کانون ان کے باوجود بھی ہم لوگ کیوں اتنے capable نہیں ساماجی قریتیوں کو روکنے کے لیے جو ہمارا اتحاش ہے اس میں مہلاؤں کو بڑا سممان دیا گیا ہے اور اگر ہم عیسیٰ کے پہلے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مہلاؤں کو ہی اپنا برچنے کا دھکار تھا بالویوار نہیں تھا پردہ پردہ تھا نہیں تھا ستی پردہ نہیں تھی ساری پوریتیاں آئیں اس سمیہ دیش کے اندر کی بالویوار بھی ہونے لگا ستی پردہ 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 بھی ہونے لگی یہ ساری بہت ساری چیزیں آئیں اور جب پارٹی سرکار کی جو نیتیا رہی ہیں اس سار کتنا ایف 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 دیکھ رہی ہیں سماج کے اوپر کیا مائلاؤں کے ساتھ اپراد ہوتے تھے ان میں کمی آئی ہے ساری گریجا شنکر جی جی ساری رومیو سکویٹ کی بات کر رہی تھے میں آپ کو بتا دوں کہ ان رومیو سکویٹ بننے کے بات سے لگتار بالکاؤں کی لگتار بچیوں کے پرتی اسرکشہ کا محول بڑھا ہے لگتار ان کے پرتی گھٹنائے بڑھی ہیں میں کل کی آپ کو بات بتا دوں جب ایک بچی نے جو کی ککشا کی سکول جاتی ہے اور اس نے یوگی جی کو پتر لکھ کھا ہے اور اپنا پتر اس نے خون سے لکھا ہے اور کہا ہے کہ چھڑکھانے کے چلتے میں سکول نہیں جا پاتی ہوں اور میں سکول چھوڑنے کے لئے مجبور ہو اور نہ جانے ایسے کتنے cases روز آرہے ہیں دیکھنے میں بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں تو اینٹی رومیوز کو ایسی پیدا ہوئی کیوں نمشکار میں پہلی بات تو میں مہلاؤں کو نمشکار کرنا چاہتی ہوں پرانام کرنا چاہتی کہ یہ ٹاپک جو مہلاؤں کے لئے اٹھا ہے یہ ہی سب سے بڑا ایک awareness ہے کہ جاگرکتہ ہے کہ مہلہ میں آتمی سواس بڑھ رہا ہے ہر مہلہ اپنی سمسی کو سواس چاہیے وہ پہلے نہیں تھا لوگ اپنی پرابلم بتا بھی نہیں رہتی تھی یہ مہلاؤں میں دباؤ تھا لیکن یہ جاگرکتہ جو فیلی ہوئی ہے کہ نہیں اب مہلائیں بھی آگے آرہی ہیں اپنے جو سمسی جو چھپا لے جاتی تھی وہ آگے آکے بتا رہی ہیں کم جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے ایک بینک ایک کھولا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا لڑکیوں کے لیے آشا جو تھی ہمارے کاشی میں دین ریال ہوسپیٹل ہے جس میں دہش یا کوئی بھی مہلہ کو محافظہ ملتا ہے بس ایک ہیلپ لائن مہلہ ریسکیو ہے ون ایٹ ون وہ بہت مہلہ ہیلپ مہلہ لائن لانچ کی جا رہی بلکل میں لوٹوں کو مہم کے دو الگ پہلو ہیں ایک پہلو ہے ساماجک پہلو اور دوسرا پہلو ہے جس کو رازلیتی نینتریت کر سکتی اور سرکار اگر کوئی قانون بناتی ہے تو نشطر طور پر اس قانون کا کہیں لاب ہوتا ہے چاہے وہ بہت زیادہ نہ ہو اس کا سماج میں اثر پڑتا سرکار کے جمانے میں مسلم لڑکیوں کے ہائر ایجوکیسن کے لئے یوزنہ تھی اس کا بہت بڑا سماج کے اندر اثر ہوا تو یوزنہ وں سرکار کے علاوہ سماج کے تمام لوگوں کو کرنی پڑے گی یہ پر نشی جی موجود ہیں پندرہ بیس سال پہلے لکھنو وشو ویدی عالم میں جنڈر ریزو پر ان کو ایک بہت بڑی لڑائی لڑنی پڑی تھی اور ایک بچی کے پریوار کو شکایت کرنے کی سجا یہ ملی کہ گاؤں نے نباب گنج کا معاملہ گاؤں اس کو برادری سے باہر کر دیا گیا اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ فقیروں کو کھانا کھلائے گی اس کی شادی کی جائے گی تب وہ برادری میں واپس آئے گی یعنی کی سجا اس کو مل رہی ہے جو پیڑی تھے تو یہ ساماجی کے طرح پر بڑی بدلاؤ کی جروت ہے اور آپ گالیوں کی بات کریے گالیاں ہماری پرشوادی مانسکتہ کو دکھاتی ہیں سماج میں جتنی گالیاں ہیں وہ جیادہ تر ماں بہن کو لے کر دی جاتی یہ یہ مانسکتہ سب سے بڑی سمسیا ہے جو ہر وقت مہلاؤں کو ایک طرح کے شکار کے طور پر دیکھتی ہے اور جب تک اس مانسکتہ پر ہم چوٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لئے سماج کے سب ورگوں کو آگے آنا پڑے گا بھارت میں جہاں راسپتی مہلہ ہوئی ہے جہاں لوگ سبہ ادیقس مہلہ ہیں جہاں بڑے بڑے پدوں پر اور ساہز اور ہمت اور فوج اور بہدوری کا کوئی کٹ زیمان ایسا نہیں جہاں مہلہ ہے کہیں پیچھے لیکن پھر ساماجی کے طرح پر ایک بچی کو یہ لکھنا پڑتا ہے کہ میں اسکول خون سے چٹھی لکھنی پڑتی کہ میں اسکول نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے سوڈے پریشان کرتے جب تک ہم ساماجی طور پر سمجھ 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 بڑا بدلہ ہو پائے بلکل آباس میں جانا چاہوں گا آپ سے سمجھ سمجھ بدلہ کیسے لاز سکتے ایک تو جو ذکر کیا گووین جی نے جو پیڑیت ہے اسی کو سزا کران کیا گیا تو ہم دیکھتے کہ کسی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی دوشکرم ہوتا ہے تو اُلٹا گاؤں پنچادوں میں خواب پنچادوں میں اسی کو دوشی ٹھرا دیا جاتا ہے اسی کو سزا دی اپنی خون سے پتر لکھا ہے میرے کو کوئی نیای نہیں ملا میرے ساتھ ریپ ہوا تو یہ ساب کہاتا ہے کہ کانون ہے لیکن کانون پالن نہیں ہو پا رہا ہے جو پالن ہے وہ صحیح دھنگ سے کرانا پڑے گا کوٹ میں جو کیسے دس سال پندرہ سال چلتے آس لیگل پارٹ ہوا دوسری طرف ہے کہ مانسکتہ بیٹے بیٹی کو برابری دینے کے ساتھ ساتھ ایک مانسکتہ بدل نہیں ہوگی کہ آپ خواب ٹائپ آرڈر نہیں کریں گے بچی اگر جینز بہن رہی تو آپ اس پر لوس کمنٹ نہیں کریں گے نیتا آج بھی لڑکی بچی ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کی جواب مان دی جاتی ہے نا کی پوروش کی تو یہ مانسکتہ میں چینج لانا ہے اور کوٹ میں 100% ہونا ہے آج بھی مولیس بچی سکول سے نکالتا ہے تو اس پہ کاروائی کی جائے گی چھوٹی بچیاں اپنی شکشہ پوری کر سکے گی بہت شکریہ بچی 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 ہیں تو واپس آنکڑے ہیں کہ 6 سے 10 سال کی 25 پر تیش لڑکیاں کچھ کچھ چھوٹے بھائی 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 ہوتی ہے تو بجائے جو چھڑے کر رہا ہے اس کو سزا دی جائے لڑکیوں کے پیانا پر انگلی اٹھا دی جاتی ہے تو مانسکتا بدل کیسے سہنا پڑے گا لوگ دوشی ٹھہرائیں گے لڑکی کہتی ہے میں چھپ نہیں رہوں گی اور اس پوری لڑائی میں سامنے آتی ہے دوشیوں کا نام بتاتی ہے اس پوری لڑائی میں اس کا بھائی اس کا ساتھ دیتا ہے یہاں تک کہ مات پتا بھی الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کو ساماج بھائش 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 بھائی اس کا کہیں نہ ان کو سامنا نہ کرنا پڑے یہ جو ایک پرمپرہ سی چل پڑی ہے شوچیتا کا پرشن جو کول ایک لڑکی کے سنگ جوڑا جاتا ہے یہ شوچیتا لڑکوں کے سنگ کیوں نہیں ہے یہ شروع سے ہی چلتی رہی ہے اگر ہم آرمب سے بھی دیکھیں تو سیتا پرکشا ہوتی ہے رام پرکشا نہیں ہوتی ہے تو وہاں سے یہ معاملے سارے شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں ہمارے جو ساماج نیم ہے ساماج سوچ ہے کس نے نیم ہوگا آپ دیکھ لیا جائے گا نپٹ لیا جائے گا لیکن آرمب سے ایسا نہیں ہوتا پرکیوں سے ہمیشہ کہا جاتا چھپ رہو مت بتاؤ سامنے مت جاؤ تو تمہارا ویوہ نہیں ہوگا لوگ تمہیں دو شی ٹھہرائیں گے جب تک ہم اپنے گھروں میں یہ باتے کہنا بند نہیں کرتے ساماج ستھلوں پہ بہت دیکھئے میڈیا کے ایک ویکتی تھے جنہوں نے اپنی سہ کرمی پترکار کے سنگ کچھ برا کیا تھا اور لفٹ میں آپ کو پتا ہوں گی تو وہ ساری چیزیں میں کیا ہے کہ پتا چلے کسی کو پتا چلنا چاہیے میڈیا اس میں بتا بھی رہا ایک بڑی سکری بھومی کا نبھا رہا ہے اور جب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی اور جو دوشی ہے اس کو کڑی سی کڑی سجا دی جائے میں نے عرب دیشوں میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ ان کو بہت سکت سزا دی جاتی ہے اگر وہ کچھ اس طریقے کے معاملے سامنے آتے ہیں جی اگر سجا بہت کڑی نہیں ہے تو وہ پھر سے بچ جاتے ہیں اور پھر سکتے ہیں جی شوچیتا کو بھی صحیح طریقے سے پریبھاشت کرنے کے ضرورت ہے ہر ور کو سمجھانے کے ضرورت ہے کہ شوچیتا آپ یہ مان کے چلیں کہ محلاؤں کو یہ سمجھانے میں سماج میں کہ ان کی شوچیتا کا ہی سوال نہیں یہ برشو لگ جائیں گے میں جو دیکھتی ہوں دو یا تین چیزیں اگر جلدی ہوں لڑکیوں کی سکشہ پر اگر ہم دھیان دیں اور ان کو بتائیں کی وہ کیسے سکشم ہو اپنی لڑائی کو لڑنے کے لئے تو جلدی ایفیکٹ ہوگا دوسری بات بہت ہی ایم پورٹنٹ ہے کی آپ کی ریپورٹ یہ بتا رہی تھی کی پروشوں کے مانوی کرن کے لئے بھی پروش اور پروپوزل ہوں گورنمنٹ کی سکھیم آئیں جس میں جنڈر سنسٹائزیشن اور پروش کے مانوی کرن پر بھی پریشر ہو ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سکھیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پولیو ارادی ہو گیا اس دیش سے اور پولیو اگر ارادی ہو سکتا ہے چوچالے بن سکتے ہیں تو مہیلاؤں کے لئے بھی امتاکٹ ہو ہو سکتا ہے تیسری بات ہے کہ مہیلاؤں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو پڑے گا گھر کے اندر اور گھر کے باہر سب سے بڑی پرابلم ہے کہ پتر سکتات سماج میں سب سے مہیلاؤں کے ادھیکاروں کو زیادہ ان کا ہنن کیا جاتا ہے لیکن کیا سکشت ہونا اپنے آپ میں ایک پیمانہ مانا جا سکتا ہے یا پھر جاگرک ہونا آرشن کے پرتی ایک الگ پیمانہ ہے لیکن ابھی تک مہیلاؤ کو سکتی کرن ہم کہتے ہیں کہ سکتی کرن دینا ہے لیکن سکتی کرن دے نہیں پاتے ہیں ہم لوگ جو پروریش ہے جو سنسکار ہم بچوں میں ڈالتے ہیں وہ لوگ گلتیاں کر جاتے ہیں جو لڑکی لڑکیوں میں بھید ہے وہ نہ دے کر ہم لوگ ایک سمان پروریش کریں اور جو اپراد ہوتے ہیں اس کا جو توریت اس کا دنڈ ملے اس میں بہت جو ایک نیا پرثا میں بدلاؤ بہت لانا بہت ضروری ہے تب تیرر بیٹھے گا لڑکوں میں پرشوں میں جو ڈومینیشن کی پرکریہ ہے وہ سمان دیجئے تیہات سے چلتا رہا ہے ابھی تک ہو رہا ہے چاہے میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں میر پت پہ چاہے وہ کوئی بھی رکشہ منتری ہو جائیں کہیں 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 پیتا روپ میں چاہے بھائی روپ میں چاہے پتی کے روپ میں کہیں کہیں ڈومینیشن آپ کو دکھے گا اس کے لئے سب سے ضروری ہے کہ شکشہ بہت ضروری ہے اور اس میں لڑکیوں میں جب لڑکیاں independent ہو جاتی ہیں تو بہت باتیں شورٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اور پلس یہ ہے کہ شاشن جو ہے پرشاشن میں جو ہے وہ اس میں توریت کارکرم کریں جہاں بھی کچھ شوش ہو رہا ہے اس پر ایکشن ہو تو اس سے بہت بڑا نیوائر ہو سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے کسیم سیگل جی میں جانا چاہوں گا کہ مہیلہ سرشترکرم کے سرشترکرم کے صحیح مائنے کیا ہیں کیا صرف یہ سرشترکرم مانا جا سکتا ہے کہ مہیلہ کو عدیقار ملے یا مہیلہ کو سنبان ملے یا یا سرشترکرم بند کر دی جائے سرشترکرم سرشترکرم یہ ہوگا کہ مہیلہ خود اتنی جائیں باقی سب لوگوں کو تمام چیزیں کرنے مجبور ہونا پڑے یہ جو اس سرکارے کرتی آ رہے ہیں مہیلہ کو لے کر میں میرے بیچار سے یہ صحیح راستہ نہیں ہے آپ ایک مہیلہ بچی پڑھ کے لکھ انجینئر بنتی ہے ڈاکٹر بنتی ہے بچی سیف کہاں پر ہے کیونکہ ہم برابر ہی نہیں ہے آپ نے گھر سے بھی شروع کر دیا باہر سے بھی شروع کر دیا سب جگہ سے شروع کر دیا آپ کون سا ساتھ کیسا بیوار کر ہے وہ دن تو آنے والا نہیں ہے کبھی بھی تو جو اب بھی موجودہ سرکار ہیں انہیں یہ تیع کرنا پڑے گا کہ مہیلہ سشکتی کرن یا مہیلہ سشکت کیسے ہو یہ مہیلہوں سے بات کرنی پڑے گی آج تک ہم اتنے دلی کے سنگٹھان یا دیش کے سنگٹھان سرکاروں سے یہ بات کرنے کی کوشش کر چکے ہیں کہ آپ ہم سے بھی پوچھئے مہیلہ سشکت کیسے ہوگی آپ یو جنائل آتے ہیں آپ اپنی ٹیموں سے پوچھتے ہیں یا آپ اپنے جو بھی نیم قائد قانون بناتے ہیں مہیلہوں کو دیش میں بیٹی کیسے سرکشت ہے اور بیٹی جب بڑی ہوتی ہے تو کیسے سشکت ہو کر اس دیش کا ڈام روشن کر سکتی ہے وہ ہم سرکار سے ایک بار بات کرنا چاہیں یہ جہاں مہیلہ کے پاس ادھکار میں بہت سیمیت ادھکار اس کے پاس وہاں تو اس کے آواز ہی نہیں اٹھتی ہے شہروں میں کم سے کم شکشا کی وجہ سے یہ آواز اٹھتی ہے اس کی جانکار ہو پاتی ہے اس لیے اس طرح کا پرپیکش اس طرح دکھائی دیتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اس بارے میں اگر ہم اس طرح سے سوچیں کہ سرکار ہیں یہ کر دیں گی اور اس سے برابری ہو جائے گی تو یہ بہت پرتیگامی قسم کا سوچ ہے اس سوچ سے مہیلاؤں کی اور جنڈر ریشو پر برابری کا معاملہ نہیں ہو سکتا سرکاروں کے سامنے تو ایک مہیلاؤں کو رازنیتی میں جو ایک آرکشن کی بات ہے اس کا قانون بننے کا سوال برسل سے لٹکا ہے وہاں تو ساری جو پرشوادی مان سکتا ہے وہ اس طرح حاوی ہے کہ لوگوں کو اس بات کی چنتہ ہے اگر یہ ادھکار دے دیا ہے تو پتہ نہیں ہمارے بھوشی کا کیا ہوگا اور میری رازنیتی کا کیا ہوگا سرکاروں سے اپکشا دائرے کے اندر ہی کی جا سکتی ہے لیکن ساماجی جتنے بھی سنگٹھن ہیں ان کی بہت 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 چھوٹا سا ادھانا یہاں پر دینا چاہوں گا ایک بگیاپن کسی ڈیٹرجین کا ہے جس میں لڑکا اپنی بہن سے کہتا کہ آ کے سیکھ لے اس کی ماں اس کو سکھاتی میرا آپ سے ایک سوال ہے جتنی بھی مہلاؤں کو بچیوں کو یا فیمیل کو لے جتنی بھی یوجنائیں بنتی ہیں پورش پورشوں کی سنکھیا ہی کیوں ان میں زیادہ رہتی ہے کتنی مہلائیں اس میں ہوتی ہیں جن سے یہ پوچھا جاتا ہے بہتری کے لیے کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے تو اگر ٹی وی کے اوپر آپ نے میڈیا کرمی یا میڈیا کو لے کر ایک بات بولی تو یہ جو ٹی وی کے اوپر دکھایا جا رہا ہے اب اگر میں 25 26 سال پہلے جاؤں تو ہمارا ٹی وی نیٹورک تھا لوگوں کی گاؤں میں لائٹ نہیں تھی لوگوں تک نہیں پہنس تھا اکبار ریڈیو یہ ایک سادھا نوا کرتے تھے لیکن آج گھر گھر میں ٹی وی ہے سب کچھ ہے سرکاری ہو جانا بنتی ہے اگر ٹی وی کے اوپر ایک مہلا کے آٹھ پتی پنر جیون پتہ نہیں کہا کہا سے پتی آ جاتے ہیں کہا کہا سے کیا ہوتا ہے تو آج ہمارے بچے ان چیزوں کو دیکھ کر کیا دیکھتے ہیں کیا دیش کو پیش کر رہے ہیں یہ سب سرکاری روک دیلی سوپ کیا بات کر رہے ہیں بہت کم وقت ہر بچ سرکتی سرشیب میں سمجھنا چاہوں گا ایک پروفیسر ہونے کے نیاتے آپ ہر سال ایک نیا بات دیکھتی ہیں کیا بچوں کی مانسکتہ میں کوئی سکاراتمک چینج آپ کو نظر آتا ہے پہلے جس طریقے سے کلاس میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ لڑکے لڑکی الگ الگ ایک دوسرے سے کوئی بات ساجہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور لڑکوں کے من میں یہ رہتا ہے لڑکیاں کیا بتائیں گی یہ کیسے آگے نکل سکتی ہیں اگر کوئی سوال کریے لڑکیوں نے جواب دے دیا تو بتاتے کہ شکشا کے چھتر میں مہلائیں یا لڑکیاں پچھلے کئی ورشوں سے بازی مار رہی ہیں جو آئے تھے گورنر صاحب انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی بلکی باقیدہ آکڑے دیئے تھے کہ لڑکیاں چھتر میں آگئے ہیں اس میں مجھے کوئی دکت نہیں ہے وہ ہے وہ کافی سکار آتما کے لیکن یہ سوال بار بار اٹھ کے آتا ہے کہ شکشت ہونے کے بعد بھی کیونکہ نشی میں نے بھی سوال اٹھایا شکشت ہونے کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ آتھک سواولم بھی بہت ضروری ہے بہت سی ایسی مہلائیں ہیں جو شکشت ہیں جو اپنی بات اٹھا سکتی ہیں اور ہم آتما کتھاؤں کے روپ میں بہت ساری آتما کتھائیں پڑھی ہیں انہوں نے بھی جانتی ہیں پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مہلائیں پریشان ہو رہی ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ پیسے سے کمزور ہو جاتی ہیں آتما ملنمبر کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ اگر ہم ساماج بدلاب کی ضرورت محسوس کرتے ہیں پریوار سب کو شروعات کر گی پریوار کے بیچ بچوں کو سمجھائیں کہ شاید آگے آنے جنریشن جو ہے وہاں تک یہ سوال نہیں پہنچے گا بہتر صدی پہنچے گی شکریہ آپ تمام لوگ شامل ہو ہو نکل چرچ کو سکارات مبرانے کے لئے اور مردہ فلاص صرف اتنا وقت ایک بریک آیا بریک کی اس بار خبر ایفن پر لگت آج آج